سحیل خان کی طرف سے محبتوں بھرا السلام علیکم اللہ پاک آپ کی نیک حاجات کو جلد پورا فرمائے آمین کہتے ہیں ایک بادشاہ کے کئی بیٹے تھے ان میں ایک چھوٹے قد معمولی شکل صورت کا تھا اس وجہ سے اسے اپنے باپ کی ویسی توجہ اور شفقت حاصل نہ تھی جیسے اس کے دوسرے بھائیوں کو حاصل تھی ایک دن بادشاہ نے اس پر نظر حکارت ڈالی تو شہزادے کا دل بے قرار ہو گیا اس نے اپنے باپ سے کہا بے شکل انسان کی شکل و صورت بھی لائے کے توجہ ہوتی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ انسانیت کا اصلی جوہر انسان کی ذاتی خوبیاں وسن سیرت ہیں پس اے والد محترم حقیر جان کر مجھ کو نظر انداز نہ فرمائیے بلکہ میری ان خوبیوں پر نظر ڈالیے جو اللہ پاک نے مجھے بخشی ہے اپنے بھائیوں کے مقابلے میں بے شک کم رو اور پست کامت ہوں لیکن خدا نے اپنے فضل سے مجھے شجاعت جوہر بخشا ہے دشمن مقابلے پر آئے تو اس پر شیر کی طرح جھبٹتا ہوں اس وقت تک میدان جنگ سے بہر قدم نہیں نکالتا جب تک دشمن کو بلکل تباہ نہ کر دوں بادشاہ نے اپنے بیٹے کی ان باتوں پر گوھر کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی وہ یوں مسکر آیا جیسے کسی نادان کی بات سن کر مسکر آتے ہیں اس کے بھائیوں نے کھلم کھلا اس کا مزاک اڑایا خیر یہ بات آئی گئی ہو گئی یہ سہزادہ پہلے کی طرح زندگی گزارتا رہا لیکن پھر کرنا خدا کا کیا ہوا طاقتور پڑوسی بادشاہ نے اس بادشاہ کے ملک پر حملہ کر دیا احش و اشرت میں زندگی گزارنے والے شہزادے تو اس فکر میں پڑ گئے کہ اب ان کی جانیں کس طرح بچیں گی لیکن چھوٹے قد والا شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کے لشکر میں جاک ہو سا اور اپنی تیز تلواز سے کتنے ہی سپاہی قتل کر دیئے بادشاہ کو اس کی شجاعت کا حال معلوم ہوا تو اس کا حوصلہ بھی بڑھا اور مقابلے کے لئے نکلا حملہ کرنے والے بادشاہوں کے سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی گمہ سان کی لڑائی شروع ہونے کے بعد دشمن کا دباؤ بڑھنے لگا اور بادشاہ کی فوج کے سپاہی اپنی صفیں توڑ کر بھاگنے لگے شہزادہ نے یہ حالت دیکھی تو گھوڑا بڑھا کر آگے آیا اور بھاگنے والوں کو غیرت دلائی پہادر ہو ہمت سے کام لو دشمن کا خاتمہ کر دو یاد رکھو میدان جنگ سے بھاگنے والے مرد کہلانے کا حق دار نہیں انہیں عورتوں کا لباس پہن کر گھروں میں بیٹھ جانا چاہیے شہزادہ کی تقریر سن کر بھاگتے ہوئے سپاہی پلٹائے اور غصے میں بھر کر انہوں نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن فوج میدان جنگ سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئی بادشاہ اپنے بیٹے کی بہادری دیکھ کر بہت خوش ہوا اس نے اس کی خوب تعریف کی اور اعلان کر دیا کہ ہمارے یہاں یہی بیٹا تاج و تخت کا مالک ہوگا شہزادہ کے ولی اہد بن جانے کی خوشی سب سب ہوئی لیکن اس کی بھائی حسد کی آگ میں جلنے لگے انہوں نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دینے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے بہادری شہزادہ کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا اتفاق سے یہ بات شہزادی کو معلوم ہو گئی جب شہزادہ کھانے لگا تو شہزادی زور سے کھڑکی بند کر کے یہ اشارہ دیا کہ یہ کھانا نہ کھانا صورتحال سے اگہ ہو کر بہادر شہزادہ نے کھانے سے ہاتھ کھینٹ لیا اپنے حاسد بھائیوں سے کہا مجھے یہ عزت میری خوبیوں کی وجہ سے حاصل ہوئی اگر میں مر بھی جاؤں تو تم میری جگہ نہ لے سکو گے کیونکہ تمہارے اندل کوئی بھلائی نہیں اگر ہمارا ایک روایتی پرندہ جس کے بارے میں مشہور ہے اگر اس پر اس کا کسی پر اس کا سایہ پڑ جائے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے دنیا سے نابود بھی ہو جائے پھر بھی کوئی علو کے سائے کو پسند نہ کرے گا بادشاہ کو اس بات کا پتا چلا تو اس نے حاسد شہزادوں کو بہت ٹانٹا اور پھر اس فساد کو ختم کرنے کے لیے جو سلطنت کی وجہ سے ان بھائیوں کے درمان پیدا ہو گیا تھا یہ تدبیر کی کہ شہزادوں کی تداد کے مطابق ملک کو حصوں میں بانٹ کر ایک ایک شہزادے کو ایک ایک حصے کا مالک بنا دیا پہادر شہزادے نے اس فیصلے کو دل سے قبول فرمایا ناظرین اگرامی یہ حکایت حضرت سعید سیرازی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سچی کامیابی حقیقی مسررت حاصل کرنے کے لیے دو اہم گر بتائے ہیں پہلا یہ کہ صحیح معنوں میں کامیابی و کامرانی انسان کی آلہ ذاتی صفات سے حاصل ہوتی ہیں پست قد شہزادے اپنے گرانڈیل بھائیوں کے مقابلے میں وصف و شجاعت کے باعث کامیاب ہو گیا دوسرے یہ کہ سچی راحت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنے حق کی فاضت کرنے کے ساتھ دوسروں کے حقوق بھی تسلیم کرے اور اپنے دل و دماغ کو حرث سے پاک کرے جیسا کہ درویشوں کا دستور ہے بادشاہوں میں چونکہ یہ خوبی نہیں ہوتی اس لیے ان کی ذات زیادہ تر فساد خون ریزی کا بحث بنتی ہے سحیل خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ